موسیقی آداب حیدراباد آداب ناظرین دوردشن یادگری چینل کے قصوصی پروگرام آداب حیدراباد کے حد ایک ملاقات میں ہم آپ کی ملاقات حیدراباد کی ایک ایسی منجھی ہوئی آرٹسٹ آئینکر اور بہتی مشہور یوٹیوبر سمیرہ خان سے کروانے جا رہے ہیں آہ جو بہت سارے آہ یوٹیو چینلز کے مختلف رولز کے ذریعے لوگوں کے دلوں پر چھائی ہوئی ہیں اور بہت ہی زبردست یہ اینکرنگ بھی کرتی ہیں اور ایکٹنگ کے گل بھی بتاتی ہیں ویرحال سمیرہ خان جی آپ کا بہت بہت استقبال ہے اس پروگرام میں سب سے پہلے اسلام علیکم ایوریون میں سمیرہ خان آپ سبی کا تہہ دل سے استقبال کرتی ہوں آج کے انٹرویو میں تو سب سے پہلے میں شکر ادا کرتی ہوں دوردشن ٹی وی والوں کا جنہوں نے مجھے یہاں پر انوائٹ کیا ہے اور ساتھی ساتھ حیدراباد کے مشہور کومیڈین اینڈ ایکٹر کے بھی جانی صاحب کا جو کہ آج میرا انٹرویو لینے والے تو بہت بہت شکریہ جی چلیے سمیرہ خان بسے آپ کو ہم جو دیکھتے ہیں شروعات آپ نے اینکرنگ سے کی اس کے بعد پھر ایکٹنگ کے ذریعے لوگوں کے دلوں پر آج کل راج کر رہی ہیں تو اس کی جو شروعات ہوئی وہ کس طرح ہمیں بتائیے اس کی شروعات میں اپنے بچپن سے سٹارٹ کروں یا پھر بلکل بلکل بچپن آپ کا کیسا رہا میرا بچپن بہت الگ طریقے سے سپینٹ ہوا ہے جب میں سکول کے ٹائم تھی تب سے ہی مجھے آگٹنگ کا اور آنکرنگ کا شوق تھا جب میں سکول میں تھی تو جتنے بھی پروگرامز ہوتے تھے آنیوال دے ہوتا تھا سکول میں کچھ بھی فنکشنز ہوتے تھے تو میں آنکرنگ کرتی تھی مہاں سے میں نے بہت کچھ سیکھا اور آگٹنگ کرنے کا جو کیڑا بولتے ہیں نا تو بچپن سے ہی تھا سکول کے ٹائم پہ جو پیٹی پیریڈ ہوتا تھا تو اس ٹائم پہ میں اپنے فرنڈز کو جمع کر کے وہ لوگ کو بینچرز پہ بٹھا کے سامنے میں آکٹنگ کر کے ان کو دکھاتی تھی اور وہ بہت زیادہ امپریس ہوتے تھے کلاکس مارتے تھے تو بس یہی جنون آج یہاں تک لے کر آیا لیکن سبیرہ جس طرح آپ بتاتی ہیں کہ سب سے پہلے آپ اپنے ساتھی اسٹرونٹس کے ساتھ یا آپ کے ساتھیوں کے ساتھ آپ بینچ پر ان کو بٹھاتی اور پھر اپنی آکٹنگ بتاتی تو وہ لوگ تالیاں بجاتے ہیں لیکن آپ نے آکٹنگ کے بجائے اپنی کیریئر کی جو شروعات کی تھی وہ تھی آنکرنگ سے کیا وجہ ہے کہ پہلے آپ نے آنکرنگ کیوں نہیں کی بلکہ آنکرنگ پر زیادہ توجہ دیا آنکرنگ پر اس لیے زیادہ توجہ دیا کہ میرے لیے آگے بڑھنے کا وہیں سے ایک سٹیپ تھا اتنی جلدی کسی کو بھی آکٹر نہیں بنایا جاتا اگر ہم اپنا ٹائلنٹ کسی کے پاس جا کر دکھائے بھی تو اور میری ایج بھی بہت کم تھی اس ٹائم پہ شاید ہی اگر میں کسی کے پاس جاتی بولتی کہ مجھے آکٹنگ کرنا ہے مجھے کام دیجئے تو شاید ہی کوئی سیلک نہیں کر پاتا اس وجہ سے میری خواہش تھی کہ پہلے میں ٹی وی آنکر بنوں ٹی وی آنکر کے ذریعے میں پبلک کا دل جیتوں اور اس کے بعد دیرے دیرے آکٹر بنوں لیکن ایک بات ہے آپ نے بتایا کہ بہت ہی آپ کم عمر تھی تب سے آپ نے آنکرنگ کی دنیا میں خدم رکھا تو آپ کو علم ہونا چاہیے کہ جو آنکر ہوتا ہے اس کی بھی تو ایک ایج ہوتی ہے اس کی بھی معلومات میں اضافہ ہونا چاہیے تب ہی تو موقع دیا جاتا ہے تو کیا وجہ ہے کہ بھائی کیا وہاں پر جو لوگ سیلکشن کر رہے تھے انہوں نے آپ کو دیکھتے ہی سیلک کر لیا سیلک تو نہیں کیا تھا تھوڑا انٹرویو لیے باتشیت کرے ٹیمرے کے سامنے ٹھہرائے فیس مطلب کیامرے میں فیس میرا کیسا دیکھتا اور پبلک کو میں فیس کر پاؤں گی یا نہیں یعنی کہ جب کال میں لائی شو کرتی تھی تو فرسٹ جب میرا چینل تھا گوڈ مارننگ ہیجر آباد کا شو میں کرتی تھی روبی چینل تھا روبی چینل سے میں نے سٹارٹ کیا اپنا آنکرنگ کا کریئر تو وہاں سے اس کے بعد اردو ٹی وی اردو ٹی وی کے بعد فیضہ ٹی وی بلکل بلکل آپ کنٹینیو آپ کام کر رہی ہیں جتنا لوگ مجھے روبی چینل اور اردو ٹی وی کے ذریعے نہیں جانے اتنا مجھے فیضہ ٹی وی سے نام ملا اتنی میری پہچان بڑھی آنکرنگ کے دوران کوئی یادگار واقعات جو آپ کے ساتھ گزرے ہیں کیونکہ لائیف شو ایک معنوں میں چیلنجنگ والا یہ رول ہوتا ہے مطلب چیلنجنگ کے طور پر ہی آپ ایکسپ کر سکتے ہیں کیونکہ لائیف میں آپ کچھ بھی کہیں ہر چیز ماں آپ تول کر بولنا پڑتا ہے تو کوئی ایسے یادگار واقعات جو آپ کو یاد آتے ہوں اس بارے میں بتائیے شروع شروع میں ہم میرے ساتھ ایک کو پارٹنر رہتے تھے آنکرنگ کے لیے تو جب وہ بات کرتی تھی میں سالینٹ رہتی تھی اور جب میں بات کرتی تھی تو وہ سالینٹ رہتی تھی تو ہم دونوں مل کے شو کو پورا کور کرتے تھے لیکن دیرے دیرے میں نے بہت کچھ سیکھا کہ پبلک سے کیسی بات کرنا کیا کرنا ایک وہ لائیف شو تھا اور جس میں فرمائش پلے کرنا تھا جو کالرز ہمیں کال کرتے ہیں تو بہت سارے سے واقعے تھے تقریباً لڑکے کال کرتے تھے اور سڈن لائیف پہ پروپوز کر دیتے تھے تو میں بس بلانک ہو جاتی تھی مہی پر تو ہمارے جو کاشیف سار تھے اور ہمارے جو ایڈیٹر سمیرہ تھے تو ان لوگ کیا کرتے تھے کہ مہی کا مہی جب کا جب کوئی گانا پلے کر دیتے تھے اور کچھ ایسا مومنٹ وہاں پر کلیر کر دیتے تھے کہ میں بلانک ہو جاتی تھی تو ایسے چیزیں میرے ساتھ ہوئے بہت بار اور کچھ لیڈیز بھی کال کرتے تھے بولتے تھے کہ سمیرہ جی آپ ہمیں بہت زیادہ پسند ہے تو یہ سب چیزیں تھی اچھا جو آپ کے ساتھ ہوئی لیکن ایک بات ہم جو دیکھتے ہیں سمیرہ کہ آنکرنگ کی دنیا میں زیادہ تر فیمیل کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے اس کی وجہ آپ کیا مانتی ہیں گلائمر کیونکہ فیمیل خوبصورت ہوتی ہے اور فیمیل کو دیکھے کافی لوگ اٹریکٹ ہوتے ہیں تو یہی وجہ ہو سکتی ہے ایک بات ہے سمیرہ آپ نے بتایا کہ گلائمر چلیے جس لڑکی میں یا جس اینکر میں صرف گلائمر ہو اس کے بعد ایونٹ آگے بڑھتا جاتا ہے تو اس کے بعد ویکیبلری بھی ضروری ہے باتچیت کا ڈھنگ بھی ضروری ہے اور کس طریقے سے وہ جتنے آڈینس ہے ان کو گیمز کھلا رہی ہیں یا پھر کوئی ایک چیز جو اینکر جو کرتے ہیں وہ حساب سے آپ بتائیے کیا صرف گلائمر ہی کافی ہے اینکر کے لیے نہیں میری نظر میں تو نہیں ہے لیکن تقریباً لوگ گلائمر دیکھتے کہ نہ ساری باتیں بھول جاتے ہیں بولتے کہ بس یہ چاہیے اس کو ہی لالو جب ایونٹ سٹارٹ ہوتا ہے جب پروگرام سٹارٹ ہوتا ہے کچھ کر نہیں پاتے تو جب ان کو معلوم ہوتا ہے کہ گلائمر ہی نہیں گلائمر کے ساتھ ساتھ ہمیں ٹیلنٹ بھی دیکھنا چاہیے اور گلائمر جس کے پاس ہے ان کے پاس وہ ادا بھی ہوتی ہے کہ سامنے والے کو ہم امپریس کریں آچھا تو یہی وجہ ہے کہ آپ تین تین چیلنز میں لائف شو کرتے ہیں اور میں جتنا مانتی ہوں کہ احمد سر کی وجہ سے ہی شاید آج میں یہاں پر ہوں تھوڑا بہت جی چلیئے بہت اچھی بات ہے بہرحال کیونکہ میں پہلے بھی انکر تھی روبی چینل اور اردو ٹی وی میں لیکن اتنا لوگ مجھے نہیں پہچاندے تھے اور کیسا آنکرنگ کرنا کیسا کالر سے بات کرنا کونسی چیز غلط تھے کونسی چیز صحیح یہ مجھے بلکل بھی نہیں معلوم تھا جب میں فیزا ٹی وی جوائن ہوئی احمد سر اور کاشیس سر دونوں مل کے مجھے بتائے کہ پبلک سے کیسا بات کرنا آنکرنگ کیسا سکھنا تو یہ سب چیزیں کی وجہ سے میں آج دیرے دیرے آگے بڑھی چلیئے لائف شو میں تو آپ گانے پلے کرتی تھی تو کبھی آپ گنگنایا بھی کرتی تھی کبھی کبھی تو میں چاہتا ہوں کہ ہم باتچیت کر رہے ہیں تو تھوڑا سا اس بوریت کو ختم کرتے ہیں کوئی پسند آپ جو نغمہ گنگنانا چاہتے ہیں وہ ہمارے ناظرین کے لیے آپ تو ہمارے کالرز کی یاد دیلا دیے میری آواز اتنی بے سوریلی مجھے لگتی ہے اور ہمارے کالرز کہتے تھے سمیرہ جی گانا نہیں بھی پلے کرے تو چلے گا لیکن آپ اپنی آواز میں گانا گا کر سنا دیجئے تو آج ہونی کی یاد آگئی میں کم تو میں سنا دیتی ہوں چلیئے ہونی کی یاد میں گائیے کچھ عجیب داستہ ہے یہ کہاں شروع کہاں ختم یہ منزلیں ہیں کون سے نہ وہ سمجھ سکے نہ ہم لگ جاگلے سے پھر یہ ہسی رات ہو نہ ہو شاید پھر اس جنم ملاکات ہو نہ ہو لگ جاگلے سے پھر یہ ہسی رات ہو نہ ہو شاید پھر اس جنم ملاکات ہو نہ ہو اس کے بعد گانا پلے ہو جاتا تھا گانا پلے ہو جاتا تھا کالر خوش ہم بے خوش ہم بے خوش چلیئے اچھی بات مرحل دھیرے دھیرے کر کے آپ کا سفر یوں ہی بڑھتا گیا تو اس کے بعد پھر آپ نے یوٹیوب چینل کے ذریعے اپنی ایکٹنگ کے گن بتا رہی تھی تو سب سے پہلے کون سا رول آپ نے یوٹیوب کے ذریعے پلے کیا یا پھر آپ نے وہ جو نخوش چھوڑے ہیں ناظرین کے لیے یا پھر دیکھنے والوں کے لیے شروع شروع کا مسئلہ مطلب ایسا ہوتا ہے کہ ہم کتنا بھی اچھا ورک کر لیں مطلب پبلک تک اتنا پہچانے نہیں جاتے پبلک تک ہمارا ٹیلنٹ نہیں دیکھتا جب تک کہ ہم ایک سے چار ویڈیوز میں کام نہیں کریں ایک سے چار پانچ فیمس یوٹیوبرز کے ساتھ کام نہ کریں تو میری پہلی مووی جو تھی پیار کی جیت اچھا تو میں نے وہاں سے سٹارٹ کیا مووی لائن میں یہ فیلڈ میں اس کے بعد ہاجی کمال ایکٹر ہے ان کے ساتھ میں نے یوٹیوب کا فرسٹ ویڈیو سٹارٹ کیا تھا پھر اس کے بعد تھارڈ ویڈیو میرا شہباز خان جو کہ ہیدراباد کے مشہور یوٹیوبر ہے ان کے ساتھ میرا تھارڈ ویڈیو تھا اوکے محسوس کرتی ہیں بہت زیادہ ڈیفرنٹس ہے چونکہ میں اس لیے آپ سے یہ سوال کیا آپ اینکرنگ کرتے کرتے ایکٹنگ لائن سے جڑی ہیں پھر ایک ایکٹریس کے طور پر فلموں میں پھر یوٹیوب پہ کام کر رہی ہیں تو ہمیں ضرور بتائیے یہ سوال کا جواب کہ بھئی میرے اندر ایک جذبہ تھا ایک جنون تھا کہ میں دو چیزیں بھی کروں اور میں اتنی فیمس آنکر بھی نہیں ہوں بہت تھی خوش کے بھی جانی صاحب نے مجھے بہت بار آفر کیا کہ ان کے جیسی میں آنکر بنوں بہت کوششیں بھی کی لیکن میں رہی کہ بس مجھے لائف شو میں انٹرس تھا تو بس میری لائف وہی پر شروع ہوئی اور وہی پر ختم ہوئی آنکرنگ کی اس کے بعد میں نے کبھی انٹرس دکھایا نہیں تو بہت زیادہ ڈیفرنٹس ایک ایک ایکٹر اور آنکر میں تو دیکھئے آنکر جو ہوتا ہے سمیرا ہے تو سمیرا ہی رہے گی ایکٹر جو ہوتا ہے وہ سمیرا بہن بھی بن سکتی ہے بھابی بھی بن سکتی ہے بیوی بھی بن سکتی ہے سالی بھی بن سکتی ہے ویلین بھی بن سکتی ہے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ چیٹس ہوتے ہیں ہے نا چلیے جب ہم یوٹیوب کا ذکر کرتے ہیں تو آپ نے پہلی مرتبہ شہباز کے ساتھ کام کیا جی اور لوگوں نے کافی آپ کی ایکٹنگ کو سرہا جبکہ آپ آنکرنگ کے بعد ایکٹنگ کی دنیا میں خدم رکھا تھا جی تو جب آپ نے پہلی مردبہ کیمرہ فیس کیا یعنی آپ مووی کا بھی ذکر کریں اور پھر شہباز خان کے ساتھ آپ نے جو کام کیا اس بارے میں بتائی ہے تو جب میں پیار کی جی فرسٹ مووی تھی میری سارے لوگ مہا پر تھے مطلب روڈ پہ مجھے سین کرنا تھا اس پہ میرا کیلیکٹر گل فرینڈ کا تھا اور ایک لڑکا ہوتا ہے جس سے میں پیار کرتی ہوں اور میرے بھائی جو ہے بہت سٹکٹ ہوتے ہیں وہ میری شادی کے لیے مانتے نہیں ہیں تو کچھ ایسا ویسا ایموشنل سین بھی تھا تھوڑا کامیڈی سین بھی تھا اس میں کیمرے کو فیس کرنا میرے لیے بہت زیادہ مشکل تھا کیونکہ سارے لوگ دیکھ رہتے ہیں اور میرے چہرے پر ایک نروسنس آگئی تھی تو دھیرے دھیرے کر کے ایک کافی پندرہ بیس دن شوٹ ہوئی تھی ہماری تو شروع شروع میں ایک چار پانچ دن مجھے سب فیل ہوا نروسنس اس کے بعد میں اس کی آدھی ہو گئی اور ڈر سارا نکل گیا دیکھیں فلم اور یوٹیوب چینل یہ دونوں میں فرق ہے تو اس کی جو شوٹ ہوتی ہے اور پھر یوٹیوب چینل کی جو شوٹ ہوتی ہے ہمارے آڈینس کو ضرور بتائیں میں جب شوٹ پہ گئی تو اس ٹائم پہ بہت زیادہ جھجک تھی اور بہت زیادہ ڈر تھا کیونکہ فیمس یوٹیوبر شہباز خان جس کو بہت زیادہ لوگ پسند کرتے ہیں ان کی ایکٹنگ پسند کرتے ہیں ان سے ملنے کو ترستے ہیں تو وہ میرے سامنے ہیں اور ان کے سامنے مجھے ایکٹنگ کرنا تھا نور بھائی بابا کا جو کیریکٹر تھا میں ایک بہو کا کیریکٹر نبھائی ہوں جو کہ ساس سے بہت زیادہ غصہ ہوکے جب میں آتی ہوں شہباز بھائی کے پاس انہوں ایک بابا رہتے ہیں تو میری ساس کا مو بند کرانے کے لئے جو کہ ایک معاشرے میں ہوتا ہے کہ ایسا بابا کے پاس جا کے ان کا مو بند کرا دوں ان کا مو بند کرا دوں ایسے ٹیپیکل چالے کرتے ہیں تھوڑے بہت لوگ تو ویسا کردار مجھے وہاں پر نبھانا تھا تو میرے لئے بہت زیادہ ایک کیسے وہ لوگ نروس ہو گئی تھی اگر آج آپ نہیں کر پائیں گے تو آگے نہیں بڑھ پائیں گے ڈر کو اپنے سائیڈ رکھو اور اچھا کرو اور واقعہ اچھا کر سکتے آپ کے پاس وہ ٹالنٹ ہے اسی لئے آج آپ کو شہباز بھائی یہاں پر بلائے تو بس ان کی باتیں اور دماغ میں بس گئی اور سارا ڈر نکال کے ایک دو ٹیک ہوئے اس کے بعد میں اچھے سے کر لی اچھا تو اس رول کو لوگوں نے پسند کیا بہت زیادہ پسند کیا اس کا دوسرا پارٹ بھی بنا ہم تو بہت زیادہ پسند کریں لوگ چلیے اب ہم آتے ہیں آپ نے ویسے تو بہت سارے چینلنز میں کام کیا لیکن تفہیم کے ساتھ آپ کی جوڑی کو لوگوں نے کافی پسند کیا ہے کومیڈی ہنگامہ اس چینل کے ذریعے بھی ایک بیوی ایسی ہے اس سے پہلے ہم نے گھر والی باہر والی سیریز سٹارٹ کی تھی تو اس میں بھی زیادہ لوگ پسند کریں گھر والی باہر والی کا جو خیردار تھا اور اس کے بعد ایک بیوی ایسی بھی بنائے پھر اس کے بعد ویڈیوز آتے گئے ہمارے تو لیکن ایک سوال ہے سمیرہ کہ ہم جو دیکھتے ہیں کہ اکثر میاں بیوی کی جو نوک جھوک پر منصر یا پھر کہانیوں پر مبنی ایسی ویڈیوز آتے ہیں لیکن آپ کے جو چینل میں تفہیم کے ساتھ آپ نے جو بھی کام کیا وہ زیادہ تر بہت زیادہ غصے والی بیوی اور زیادہ ڈھانٹنے والی بیوی بہت زیادہ گھر کے کام سے زیادہ نگرانکار بیوی حالانکہ یہ الگ بات ہے کہ ہر ایک کی فطرت الگ ہوتی ہے یہ بتائیے کہ اس رول میں اور عملی زندگی میں آپ کیسی ہیں پرسنل لائف میں تو میں بہت سیدھی سادھی ہوں اور سیدھی سادھی ہوں اسی لئے سب مجھے سیدھی سادھی سمجھتے ہیں بھولی بھالی سمجھتے ہیں اسی لئے بیوی کا کریکٹر یہ مجھے ہمیشہ ملا ہے میں چاہتیوں کہ مجھے ویلن کا کریکٹر بھی ملے لیکن ابھی تک ایسا ہوا نہیں لیکن انشاءاللہ میں یہ بھی کام کر رہی ہوں اس پر بھی کام چل رہا ہے اب رہی بات تو ملو آپ ویلن کے رول میں آنا چاہتے ہیں میں خواہش ہے کیونکہ میں پرسنل لائف میں بہت سیدھی سادھی بھولی بھالیوں کسی سے زیادہ باتچیت کرنا پسند نہیں اپنے آپ میں رہنا پسند ہے لیکن کریکٹر مجھے ہمیشہ ویسے ہی ملے ٹوٹل اوپوزٹ اور مجھے بہت اچھا بھی لگتا تھا کیونکہ پرسنل لائف میں میں بہت الگ تھی اور ویسے کردار مجھے نبانے میں بہت مزا آتا تھا اور میں برخوبی نباتی تھی اور جب ویورز مجھے دیکھتے تھے بولتے تھے کہ اممہ سمیرا تم ایسا کئی کو کر رہے ریال لائف میں بھی تم ایسی تھے اممہ اس کو ایسا کرو ویسا کرو کمنٹس تو اتنے بے حساب آتے تھے نیگٹیو کمنٹس کے واقعی لوگ سمجھتے تھے کہ میں ویسی ہی ہوں پرسنل لائف میں بھی جب رول ایسا اگر آپ کو دیا جائے جیسا آپ فرما رہی ہے کہ میں ویلن بننا چاہتی ہوں یا پھر نیگٹیو کاریکٹر کرنا چاہتی ہوں تو اس کے لیے آپ کو کتنی تیاری کرنی پڑتی ہے یہ بتائیے شوٹنگ سے پہلے کیمرہ فیس کرنے سے پہلے کیونکہ دیکھیں جو آدمی کی فطرت ہوتی ہے وہ کئی نہ کئی جھلک جاتی ہے ایکٹر وہی ہے جو ہر کڑدار ان کو سوٹ کرے اور وہ ہر کڑدار نبھا سکے چاہے وہ کیسی بھی اب جیسے کی ایکزامپل فر میں بتاؤں آپ کو شکتی کپور جو کہ اپنی نورمل لائف میں سیدھے سادھ ہے لیکن ہمیشہ انہیں ویلن کے کیریکٹرز ملے وہ بھی ایسے کیریکٹرز جو لوگ بلکل بھی پسند نہیں کرتے تھے تو جب ان کی پرسنل لائف میں دیکھی ہوں سنی ہوں تو مجھے ایسا لگا کہ وہ اپنی لائف میں بہت ہی سیدھے سادھے ہیں ایک دم شریف تو ایک ایکٹر وہی ہوتا ہے جو بیسٹ ایکٹر وہی ہوتا ہے جو ہر کریکٹر نبھا سکے تو میرے اندر بھی وہ خوبی ہے اور ریسنٹلی ہم نے جورو کے دیوانے سیریس بنائی تھی تفہیم کے ساتھ کومیڈی ہنگامہ پر تو اس میں بھی میرا کریکٹر ایک دم نیگٹیف تھا کہ ہزبینڈ کو پریشان کرنا کیا کہتے ہیں جیٹھانی کو پریشان کرنا جیٹ جی کو پریشان کرنا گھر والوں کو پریشان کرنا تو کچھ اس میں بھی میں نے ایسا کردار نبھایا ہے جبکہ آپ بیسی نہیں ہوں بلکل بھی نہیں بلکل نہیں پھر آپ کے ذہن میں یہ چیزیں کیسی پلتی ہیں کہ میں نیگٹیف رول کروں گی لوگ مجھ کو دیکھ کر خوف کھائیں یا ڈھر جائیں یہ کیوں میں سیدھے ساتھی ہوں ہمیشہ سیدھے ساتھی زندگی بسر کریں لیکن ایک خواہش ہے دل میں کہ میں ایک ویلن کا کیلیکٹر کروں ایک ایسا کرکٹر کروں کہ لوگ مجھے اس کردار میں بھی دیکھ کے پسند کریں ایسا نیگٹیف مینس ویسا نہیں کہ جسے شکتی کبھور کرتے ہیں مجھے تھوڑا ہٹ کے کرکٹر کرنا ہے جیسے کہ روڈی ٹائپ پلڑکی ہوتے ہیں تو روڈی ٹائپ پلڑکی بھی ہونا چاہیے روڈی کے مطلب ہیڈر آباد میں بھائی تو بہت ہے لیکن بہین کوئی بھی نہیں آپا کوئی بھی نہیں ہے تو میں چاہتی ہوں کہ کچھ ایسا کرکٹر میں کروں کہ اس سے اور زیادہ میں فیمس ہو جاؤں اور میری خواہش بہت ہے کہ میں ایسا ویڈن کا کرکٹر کروں اچھا ہے بھائی بھین لوگ سبکی سے تیکھ کے چھوڑ کے اچھی بات ہے لیکن ہم جتنے بھی انٹروز کرتے ہیں جو جو بھی خوفصورت محلہ آتی ہیں یا ہیروئیز آتی ہیں ان کا ایک ہی خواب ہوتا ہے کہ وہ ویلن کا کردار نمانا چاہتی ہے اس کے پیچھے کیا راز ہے جتنے خوفصورت لڑکیوں کے میں نے جتنے بھی انٹروز کیے ہیں لازٹ ٹائم ہینا شیخ بھی آئی تھی وہ بھی کہہ رہی تھی میں نیگیٹیو کرکٹر کرنا چاہتی ہوں تو اس کا کیا راز ہے کیونکہ خوفی لوگ کا یہ کہنا ہے کہ خوفصورت لڑکی غصے میں بہت زیادہ اچھی لگتی ہے اچھا ایسی کوئی وجہ نہیں ہے بس ایک خواہش ہے بلہل میں آپ کو یہاں پر تھوڑا سا روکنا چاہوں گا بلکل تو ناظرین آپ کہیں جائے گا نہیں ملتے ہیں ایک مقتصر سے وقفے کے بعد آداب ہیدراپار وقفے کے بعد آپ سو بھی کہا ہم خیر مقدم کرتے ہیں آج ہم بات کر رہے ہیں ایدرباد کی مشہور یوٹیوبر اینکر اور ایکٹریس سمیرہ خان جی سے سمیرہ خان آپ نے شروعات میں اپنے ابتدائی دور کی باتیں بتائی جی اور کیریئر سے جڑی بہت ساری چیزوں پر آپ نے روشنی ڈالی ابھی ہم ہمیں یہ بتائیے کہ یوٹیوب چینلز میں اکثر اور بیشتر فیملی ڈرامے کو لے کر صرف غصہ یا پھر مار دھاڑ یعنی ڈانٹنا یہی چیزوں کو فوکس کیا جاتا ہے تو ہمیں یہ بتائیے کہ یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں یوٹیوب چینلز کے ذریعے ہیں تو اس سے معاشرے پر ایک برا اثر بھی پڑ سکتا ہے آپ کیا مانتی ہیں بے شک برا اثر بھی پڑتا ہے لیکن لاسٹ میں کچھ ویڈیوز جب ہم ایسے بناتے ہیں تو اس کے بعد ایک میسج بھی دینا چاہیے کہ لاسٹ میں یہ وجہ کیوں تھی مطلب ایسا بیویاں کیوں کرتی ہے اگر میسج ہم نہیں بتائے ایسی مطلب لے کے چلے تو اس سے معاشرے میں نام خراب ہو سکتا ہے اور عادتیں خراب ہو سکتی ہے آپ کیا مانتی ہیں کہ دیکھیں دیکھیں میہ بیوی کے جتنے بھی ہم ویڈیوز دیکھنا تو تو میں میں پر ہی آدھاریت ہوتے ہیں جی لڑائی جھگڑا کیا میہ بیوی میں پیار محبت نہیں ہوتا کیا یہ لوگ بہت کم ہے آتگر نہیں نہیں بہت کم نہیں یہ کیا اسٹوری کے لیے رکھا جاتا ہے یا پھر رائٹر حضرات کو ایسے ہی میہ بیوی کو دیکھنے کے اتفاق ہوتا ہے جو لڑتی ہیں جھگڑتی ہیں آج کل ایسا ہو گیا کہ ایک یوٹیوبر یہ کانسپ پہ ویڈیو بنا رہے ہیں تو اگر اچھا چل گیا تو دوسرے لوگ بھی یہ سونچتے کیا رہے ان کا اچھا چلا ہم بھی ایسی بنائیں گے ڈائیلوگ چینج تھوڑا سکریپ چینج سیم وہی کنٹین پھر دوسرے لوگ دیکھتے ہیں ارے ان کا اچھا بنا ان کا اچھا بنا ہمارا بھی اچھا بلیں گا تو یہ سونچ کرنا کافی لوگ یہی سرکل میں گھوم رہے ہیں اور ان فیکٹ میرا بھی سیریز بھی ایسی ہے ہر گھر کی کہانی تو تو میں میں لیکن اس میں ہم ٹوٹل یہ نہیں بتا رہے کبھی ہزبینڈ کا بھی بتا رہے کبھی وائف کا بھی بتا رہے لیکن آنے والی جو ہماری سیریز ہے اس میں میں کچھ ایسا کردار نبھانے والی ہوں کہ آج کل ہمارے جو خواتین ہوتے ہیں جو ہزبینڈ سے کافی ڈڑتے ہیں یعنی کہ ان کی ارنج میریج ہو جاتی ہزبینڈ بہت زیادہ سٹکٹ ہوتے ہیں اور لڑکی کچھ بول نہیں پاتی اتنی سے غلطی بھی کیوں نہ ہو جائے کھانے میں کچھ کنکر آ جائے یا پھر کہیں سے کچھرا دک گیا یا ہزبینڈ کو جو حرکت پسند نہیں ہے وہ حرکت اس سے ہو گئی تو ہزبینڈ کا جو غصہ عورت پہ نکلتا ہے تو اس ٹائپ کے بھی ہمارے لوگ ہوتے ہیں دنیا بھر میں ہوتے ہیں کچھ لوگ ایسے تو ان کے اوپر بھی میں سیریز نکالنے والی ہوں بہت چل دی اس پہ کام چل رہا ہے تو ویسا کردار بھی میں نبھانے والی ہوں کہ ایسا ہی نہیں بلکہ ایسے بھی خواتین ہوتے ہیں ایسے بھی رسٹہ ہوتا ہے بول کر میں یہ پبلک کو بتانا چاہ رہا ہوں بہت اچھا کیا میرا کام آپ نے آسان کر دیا یہ میں آگے جاننا چاہ رہا تھا آپ کی چینل کے مطلق لیکن چلیے بہت اچھی بات ہے چلیے آگے بڑھنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ کوئی اور گیت جو آپ کے دل کے خریب رہا ہو یا آپ کو پسند ہو ہمارے ناظرین کے لئے ضرور سنائیں تو ہے وہی دل نجسی اپنا کہا تو ہے جہاں میں ہوں وہاں اب تو یہ جینہ تیرے بین ہے سزا ہو مل جائے اس طرح دو لہرے جس طرح پھر ہو نا جدا ہاں یہ وعدہ رہا کیا بات ہے بہت اچھی سنگر ہوں نہیں لیکن بس نہیں آپ ٹرائی بھی کر سکتی ہیں کیونکہ آپ ایکٹنگ کر ہی رہی ہیں اور ساتھ ساتھ اینکرنگ بھی کرتی ہیں اگر یہ ساری دکانیں بند ہو جائے تو آپ گائیکی کی دکانیں شروع کر سکتی ہیں بے شک ٹرائی کروں گی میں بات پہ غور کر رہا ہوں چلیے اب ہم ایک بات ضرور جانا چاہیں ہم جو دیکھتے ہیں یوٹیوب چینلز ہیدر آباد میں جتنے بھی یوٹیوب چینلز یہ نہیں کہہ رہی لیکن میں نے ایک تقریباً دیکھا ہے کہ زیادہ تر یوٹیوبرز میل ہی ہوتے ہیں فیمل نہیں ہوتے اور میل کو ہی ڈامینٹ کیا جاتا ہے فیمل کو کو ہی نہیں تو میں چاہتی ہوں کہ جب مطلب فیمل کو بلاتے ہیں ایکٹنگ کرواتے ہیں ان سے ان کا جو بھی سین ہوتا ہے انہیں پھر بھی جا دیا جاتا ہے تو میں چاہتی ہوں کہ بیلنس دونوں طرح کا ہونا چاہیے جتنا لڑکے کو مل رہا ہے کردار اتنا لڑکی کو بھی ملنا چاہیے دونوں کو بیلنسنگ میں لے کر چلنا چاہیے ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ لڑکے کا ہی زیادہ سین ہو جاتا ہے لڑکی کو ہی زیادہ بتایا جاتا ہے اور لڑکی کا بس دو تین جیسے کہ سالن میں مرچ نمک جیسا استعمال کرتے ہیں یا پھر چائی بناتے وقت شگر اور پتی کا استعمال کرتے ہیں تو اسی طرح استعمال کرتے ہیں پھر اس کے بعد لیوید تو میں چاہتی ہوں کہ دونوں کو بیلنسنگ ہونا ضروری ہے تو کیا یہی وجہ ہے کہ آپ نے خود کا چینل کھولیا سمیرہ پرنسس کے نام سے جو ہر گھر کی کہانی جو آج کل کافی یہ سیریز دھوم بچا رہی ہے ناظرین ہم آپ کو بتا دیں کہ سمیرہ پرنسس کا ایک بہت ہی زبردست چینل ہے ان دنوں تو شاید آپ کو آپ کے سیڈسفیکشن والا اور رول نے ملا یا پھر فیمیل ڈومینیٹڈ آپ کا خود کا چینل ہونا چاہیے تب ہی تو آپ نے اپنے چینل کا خیام عمل ملایا پہلے تو ایسی کچھ خواہش تھی نہیں لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ فیمیل ہی صرف پورا ویڈیو نہیں کیپچر کر سکتی میل ہی پورا ویڈیو کیپچر نہیں کر سکتے تو ایک ویڈیو کے لیے ایک مووی کے لیے ایک سیریز کے لیے میل اور فیمیل دونوں کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے تو میں ایسا نہیں سنچی کہ صرف میں ہی کر سکتی ہوں اسی لیے اس وجہ سے ہی میں اپنا چینل لانچ کری ہوں میرے چینل پہ ہی صرف میں اپنے سنگل ویڈیوز بنا کے میں بھی دکھاؤں گی کہ فیمیل بھی کچھ کر سکتی ہے نہیں بھئی ایسا بالکل ارادہ نہیں ہے جب تک میل کا سپورٹ نہیں ملتا وہ ویڈیو کمپلیٹ نہیں ہوتی اور جب تک میل کے ویڈیو میں فیمیل کا سپورٹ نہیں ملتا وہ ویڈیو کمپلیٹ نہیں ہوتی لیکن میرا یہ کہنا تھا آپ سے کہ جتنا لڑکوں کو جیسے کہ یوٹیوبر آرے ہیں ان کا یوٹیوبر آرے ہیں ان کا چینل ہے تو بس یہ سنتے سنتے میں یہاں تک آئی اور میری بھی خواہش تھی کہ سمیرا پرنسس ان کا بھی ایک چینل ہے لوگ ایسے بھی بولے بس یہ خواہش تھی میری چلیے ابھی ہم یوٹیوب چینل کے بارے میں ایک چیز آپ سے جاننا چاہیں گے کہ جتنے بھی ہم جو چینل دیکھتے ہیں ایک ٹیم بلکل اپنے طور پر کام کرتی ہے پھر ایک نام یا ایک مقام حاصل کرواتے ہیں اس کے بعد دھیرے دھیرے کر کے یہ ٹیم جو ہے ڈیوائیڈ ہو جاتی ہے کیا وجہ ہے کہ یا وہاں پر صحیح طور پر جتنے بھی لوگ کام کرتے ہیں ان کو موقع نہیں ملتا ایک ہی کریکٹر ڈیوپ ہوتا ہے اس کا نام ہو جاتا ہے باقی جتنے بھی کریکٹر ہوتے ہیں ان سے جڑے ہوئے وہ دھیرے دھیرے کر کے اپنی اپنی دکانیں کھول لیتے ہیں یا پھر دوسرے چینلز میں جڑ جاتے ہیں آپ کیا مانتی ہیں یہ چیز ہونے کی ایک ہی وجہ ہے سب سے مین چیز جب ٹیم بول کر گروپ کے ساتھ ہم کام کرتے ہیں ورک کرتے ہیں تو سامنے والے بھی ٹیم کو برخرار رکھنا اور ٹیم بولنے کے بعد ٹیم کے ساتھ ویسے ہی کیا کہتے ہیں ویسے ہی رہنا چاہیے جیسا کہ ٹیم بول کر رہتے ہیں سامنے ایک رہتے بعد پیچھے ایک رہتے ٹیم بولتے لیکن ٹیم کے ساتھ انوالمنٹ نہیں کرتے اور تقریباً جب یہ ٹیم ڈیوائٹ ہوتی ہے صرف ایک ہی وجہ سے ہوتی ہے وہ ہے پیسہ اچھا جی نہیں ہے دیکھئے سمیرہ ایک بات ہے جس وقت آپ اپنے کام کی شروعات کی تب آپ بلکل نیو کمرس ہوتے ہیں یا پھر دوستانہ ماحول میں کام کرتے ہیں تب یہ لوگوں کو آپس میں بات چیت کرنی چاہیے کہ بھئی ہم کو یہ پیسہ ملنا چاہیے بے شک یہ نہیں ہوتا ہے یہاں پر نہیں نہیں دیکھئے آپ کام کر رہے ہیں مسلسل کام کر رہے ہیں جب ایک مخام حاصل کر پاتے ہیں تب جا کے یہ شروعات ہوتی ہے جھگڑوں کی پیسے کو لے کر تو میں چاہتا ہوں کہ جب شروعات آپ چینل سے جڑ جائیں تب بھی آپ کلیرلی کر لیں کہ بھئی مجھے یہ پیسے ملنا چاہیے مجھے یہ کام ملنا چاہیے تو یہ ساری الجھنے ختم ہو جاتی ہیں یہ ساری چیزیں ایک طرف مطلب اگر میں کہوں کہ مجھے یہ کام کرنا ہے مجھے یہ کھیردار کرنا ہے تو سب چیزیں اگری ہو جاتی تھی لیکن رہی جب وہاں پر پیسوں کی بات تو اس کے ریلیٹڈ وہاں پر میں ٹیم میمبر نہیں ہوتی تھی یہ آپ کے ساتھ ہوا ہے یہ میرے ساتھ ہوا ہے اور میں کافی لوگوں سے یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ ہم اپنا جو پہلا وقت ہوتا ہے اسے بھولنا نہیں چاہیے کسی کے احسانات بلکل نہیں بھولنا چاہیے جس نے مجھے یہاں تک بڑھا ہے میں نے سب کو یاد کرتی ہوں سب کو یاد کر کے آگے بڑھتی ہوں اور اپنے ہر انٹرویو میں سب کا نام لیتی ہوں جیسے کہ احمد سر ہے سب سے پہلے تو شکریہ میرے ممی کا جنہوں نے مجھے اس خابل بنایا اور اس کے بعد سلمان کا جو کہ ہمارے پاس اس ٹائم گاڑی نہیں ہوتی تھی مجھے آنے جانے کی بہت زیادہ پرابلم ہوتی تھی کیونکہ میرے بھائی ہے نہیں اور میرے پپا بھی اتنا سٹرانگ نہیں تھے تو سلمان جو کہ میرے کزن ہیں انہوں نے مجھے بہت زیادہ سپورٹ کیا تو ان کا احسان میں بالکل نہیں بھولی آج تک بھی تو اسی طرح میں جب یہ بات ٹیم کی آتی ہے گروپ کی آتی ہے یوٹیوبرز کی بات آتی ہے تو میں چاہتی ہوں کہ کسی کا بھی احسان اتنی جلدی بھولنا نہیں چاہیے کہ ساتھ میں ہم کام کرتے ہیں اسکرپ ڈسکس کرتے ہیں ہر چیز ایک دوسرے سے شیئر کر لیتے ہیں لیکن جب بات یہاں پر فیم کی آتی ہے بات جب یہاں پر نام کی آتی ہے پیسوں کی آتی ہے تو اس چیز میں کیوں الگ کر دیا جاتا ہے میں اس چیز سے بہت ہی خلاف ہوں میں چاہتی ہوں کہ کسی کے احسانات بھولنا نہیں چاہیے ان کا جو کام میں شروع میں ہم جیسا ٹائپ ہوئے تھے اسی ٹائپ نے اس کو لے کر آپ آگے تک بڑھے آگے تک ان کا نام ویسی رکھے اب ایک باد میں پھر بولتے ہیں کہ باد میں جانے کے بعد ہماری وجہ سے ان کو اتنا نام ملا اس وجہ سے اب انہوں الگ ہو گے تو بھائی میں پہلے بتا دوں کہ میں نے اپنا نام خود بنایا میں اپنا نام سے آگے بڑھے اور میرے نام سے شاید آپ بنے ہوں گے میں یہ کہنا چاہتے ہیں یہ آپ بہت زیادہ ایموشنل ہو رہی ہیں ایموشنل نہیں یہ بات نہیں دیکھئے دیکھئے ایک بات ہے جب آپ چینل سے جڑتی ہیں جب آپ کی شروعات ہوتی ہیں تب آپ نئے نئے ہوتے ہیں ایک جذبہ ہوتا ہے کام کرنے کا اور بس کیسے بھی یہ ہو ہمارا نام ہو اس جذبے کے تحت آپ کام کی شروعات کر دیتے ہیں لیکن میں چاہتا ہوں کہ بھئی جتنے بھی آرٹس آتے ہیں یوٹیوب میں ہو یا فلم ہو یا پھر کوئی بھی میڈیا جس سے بھی جڑ جاتے ہیں آپ شروع میں ہی آپ کلیر لی یہ بات کرنے تو بعد میں سارے جھگڑے نہیں ہوتے یہ problems نہیں ہوتے یا پھر ایک دوسرے کے اوپر بھائی آپ نے یہ کیا ہم نے یہ کیا سامنے والے کے اوپر اتنا ٹرسٹ ہو جاتا ہے کہ سامنے والے کچھ بھی بولے تو ارے اس کی بات صحیح ہے یہ سنجھ کی ہم وہ چیز نہیں بولتے لیکن آپ کی بات بلکل صحیح ہے کبھی بھی کوئی بھی چیز سٹارٹ کرنے سے پہلے کسی کے ساتھ ٹیم میں ڈیوائٹ ہونے سے پہلے مطلب اٹائچ ہونے سے پہلے یہ چیز ہمیں کلیر کر لینا چاہیے کہ ہمارا اتنا کام ہے ہمیں اتنا ہونا تو ہی آگے جا کے بانڈنگ اچھی رہتی نئی بولنے سے کچھ کرنے سے نا بانڈنگ نہیں رہتی اور الگ ہو جاتے سیئی بات ٹیم توڑ جاتی چلیے آپ بہت زیادہ جذباتی ہو گئی اس کو لے کر ابھی آپ اپنے چینل کے بارے میں اور اپنی جو ویب سیریز چل رہی ہے اس بارے میں ضرور بتائیں ہماری ویب سیریز جو کہ ہر گھر کی کہانی ہے جس میں میں ہوں ازر ہے نیامت علی ہے نصیمہ ہے ہم چاروں مل کر کافی لوگ کو پسند آ رہی ہی ہے ہماری ایکٹنگ اور ہمارا جو کانسپٹ ہے تقریباً جو کہ یوٹیوبرز بناتے ہیں ہزبنڈ وائف کا اسی ریلیٹیڈ ہے لیکن اس میں ہم نے تھوڑا کچھ ایکسرا ایٹ کیا ہے جسے اونر ہے انہ جو کہ بہت اچھے ڈائریکٹر بھی ہے اور کافی سپورٹ کرتے ہیں مجھے سیریز کی حد تک اور پرسنل لائف میں سپورٹ کرتے ہیں تو ان کا بہت شکریہ تو میری جو ٹیم ہے ہر گھر کی کہانی کی تو بہت اچھا ہم سپورٹ ایک دوسرے کو کر لیتے ہیں اور ٹیم کی طرح ہی ہم کام کرتے ہیں تو میں نے چاہتی کہ جس میرے ساتھ شکریہ نئے خواہش ابھی ہمیں یہ بتائیے کہ جب آپ یوٹیوب چینلز پہ کام کر رہی ہیں تو فلم کے بہت سارے آفرز آپ کو آتے ہوں گے تو یہ جو فلم کا پیمانہ ہے یا پھر آپ جو سیلک کرتی ہیں رول وہ کس طرح ہمیں بتائیے مطبع کس طرح رول آپ کرنا چاہتی ہیں میں چاہتی ہوں کہ ہر طرح کا رول مجھے ملے اور ہر طرح کا رول میں نباز سکتی ہوں لیکن مجھے بہت سارے مووی کے آفرز آتے ہیں لیکن میں نہیں چاہتی کہ میں اتھے بڑے مقام پر جاؤ میں چاہتی ہوں کہ میں اپنے ماباپ کے ساتھ یہ پر رہ کے اپنی ٹیم کے ساتھ یہ پر رہ کے اپنے ہیدراباد کے کلچر کے ساتھ میں یہاں پر ٹائم سپینڈ کروں اور یہاں پر ہی ویڈیو بناؤ اور جو بھی ہے الحمدلللہ میں اس میں خوش ہوں اور میں یہ پر اپنا ٹائم سپینڈ کرنا چاہتی ہوں الحمدلللہ بہت سارے آفر آتے ہیں ٹولی ووڈ کے بھی آئے تھے تو بس خوش نہیں تھی کہ وہاں تک میں جاؤں نہیں لیکن ایک بات ہے سمیرہ کہ ہر آرٹسٹ کا خواب ہوتا ہے وہ سلور سکرین وہ سکرین پر اپنے ایکٹنگ کے گن بتانا چاہتا ہے جس طرح آپ بتا رہی ہیں تھی کہ female dominated یہاں پر یوٹیوبر ہیں اور فلموں میں بھی ایسی ہوتا ہے کہ male dominated فلم میں آتی ہے تو آپ یہ انڈسٹری سے جڑ کر کچھ کمال دکھا سکتی ہیں آپ کی بات صحیح ہے لیکن آپ مجھے یہ بتائیے کہ ایسی کون سی مووی چل رہی آج کل تو یوٹیوب کا زمانہ ہے سب لوگ کافی لوگ یوٹیوبی دیکھ رہے ہیں آفیس سے جب نکلتے ہیں فری ٹائم ہوتے ہیں کچن میں ہوتے ہیں تو ہر کوئی یوٹیوبی لگا کر انٹرٹین مطلب انجوائی کر رہے ہیں تو آپ ہی مجھے بتائیے کہ ایسی کون سی مووی ہے جو چل رہی ہے اور میں مطلب جا کر اپنا فیڑ سے سٹارٹنگ سے اپنا کریئر سٹارٹ کر رہوں صحیح میں الحمدلللہ ابھی جو بھی ہوں یہاں سے بہت خوش ہوں تو فیوچر میں آپ کس طرح لیکن آپ کے چینل میں کیا خاصیت رہے گی یہ ہمیں بتائی آگے ان فیوچر میں میں ایسے ویڈیوز بنانے والی ہوں جس میں کردار نہیں باؤں گی لیڈیز انسپیکٹر اور ویلن کا اور پھر ایسا نیکے سارے میں ویلن کے کیریکٹر کرنے والی ہوں یا پھر ہوتا ہے تو ویسا کردار بھی میں نہیں بھانے والی ہوں چلی یہ بہت اچھی بات ہے بہرحال آپ آئیں اتنا وقت دیا چلتے چلتے آخر میں جو بھی نئے فیمیل آرٹسٹ آنا چاہتی ہیں اس کو کیریئر کے طور پر چننا چاہتی ہیں ان کے لیے آپ کا میسیج کیا اپنی لائف میں آگے بڑھ رہے تو آپ کبھی اپنی لائف میں سکسس نہیں پائیں گے تو پہلے ان کی دعا اور ان کی اجازت ہونا بہت زیادہ ضروری ہے اور جن کی وجہ سے ہم آگے بڑھے ہیں تو ان کی حسانات بلکل نہ بھولے چاہے آپ کتنے بھی ریچ ہو جائے کتنے تو دوستو آج کے لیے ایسے ستھاروں کے ساتھ آپ کی اور ہماری ملاقات ہوگی آپ اپنے دوست اور ہوسٹ کے بھی جانی کو جازت دیں خدا حافظ آداب حیدراباد